موسکار محمد آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس ٹرائیوز کے بریج بوشن شرن سے گرفتار ہونے والے ہیں درشک ہو پہلوان کھلاڈیوں نے ایک بڑا سا خلاصہ کیا ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے جب جانچ ریپورٹ سوپی گئی اور مانگا گیا تو بریج بوشن شرن سے کیسے تل ملانے لگے اور فرپرانے لگے وہ میں دیکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دیکھاتا ہوں سلوک کروارے ہیں تو اس کا مطلب جو کھیل کے ادھیکاری ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی مول ہے سرکار بول رہی سرکر نے اس پہ چلے جائیں گے اور ہم نے جو اُنہوں نے کمیٹی بنائی ہم تو سوادت کر رہے ہوں کا لیکن ابھی تک تو بریج بوسن کی طرف سے لیٹر نکل رہے تھے کی وہ نیسل کروائے ہم تو ان کا سواگت کرتے سارے ٹرونامنٹ کروائے جتنے بھی انٹرنیسل ٹرونامنٹ ہے نیسل چیمپیسی پر ٹرائل ہے سب ہی کروائے سب ہی کھلاڑی ہم اس لیے کھلاڑیوں کو یا نہیں لی کہہ رہے کیونکہ تیاروں پر کوئی اثر ماتے ہیں میں آپ کو اور کلیلی بدا دیتی ہوں اس لیے دنگ رہے ہیں کیا اتنے سالوں تک جو لہو آج دبارکی دی لڑکیوں کے ساتھ میں جو سوشن ہو رہا ہے یا کھلاڑیوں کے ساتھ میں تو ان کو اس لیے سے گھبرات ہو رہی ہوگی سائد کہ آج یہ آواز کیسے اٹھ گئے اس لیے ہمارے بارے میں نے ایٹیو بول رہے ہیں آج یہ آواز اٹھ گئے ہیں ان کو سمرتن کرنا چاہیے کھلاڑیوں کی جو پروبلم ہے ان کو سول کرنا چاہیے نہ کہ ایسے بول کے کہ دیش کی چھوی خراب ہو رہی ہے کبھی بول رہے کھلاڑیوں کی چھوی خراب ہو رہی ہے یہ چھوی جو دبارکی تھی وہ ہم اوپنلی بول رہے ہیں ان کو پر پروڑ ہونا چاہیے کہ کھلاڑی آئے ہیں تو ہماری پروبلم کو سول کرنا چاہیے نہ کہ ہمیں ایسا محسوس کروائیں کہ ہم غلط ہیں کھیل میں بہت سالوں تک ہوتا آیا ہے بہت سالوں بعد یہ امت بڑی ہے کہ کھلاڑی یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہ صرف ریسلنگ میں نہیں ہے بہت سارے ادھر سپورٹس میں لڑکیاں آئی ہیں اپنی باتیں بتا رہی ہمیں کہ ہمارے کھیل میں ایسے ہیں ہمارے میں ایسے ہیں اور کھیل سے علاوہ بھی جو بھی میلائیں ہیں ادھر سنگلشن میں ہیں کوئی کورپوریٹ ورڈ میں ہیں وہ سب آ رہے ہیں سب سب دکھیاں نائنٹی نائن پرسنٹ میلاؤں کے ساتھ میں شوشن ہوتا آیا ہے آج اگر ہم بول رہے ہیں تو یہ صرف ریسلنگ کی لڑکیوں کے لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی ہر اس مہیلہ کی ہے جس کے ساتھ میں گلت ہوا ہے جو نائے کی آواز اٹھائی ہے کسی نے اس کو دبا دیا گیا ہے یا کبھی ان کا کیسی درد نہیں ہوا ہے یا ان کو ہی ٹورچر کیا گیا ہے یہ ہر اس مہیلہ کی لڑائی ہے اور ہم چاہتے ہیں جن مہیلاؤں کے ساتھ میں نائے ہوا ہے وہ آج اس منج پہ آگے اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں پورا دیس ان کو سنے گا پورا دیس ان کو سن بھی رہا ہے سنا اپنے دیکھنے کے بعد کل ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے انہیں پیش کیا گیا ان سے دستاویج بھی مانگے گئے دلی پولیس اب کیا خلاصہ کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج یہ کیسوا دن ہو گیا ہے اور اب بھی اگر اب ان پر کاروائی نہیں ہوگی اب بھی انہیں جیل نہیں بھیجا جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ پہلوان کھلا رہی نے اعلان کیا ہے کہ نائے کو ٹیکسٹ کرا لیا جائے اور ایسے حالات پہ پہ بچنا مشکل ہو جائے گا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ کیا کریں گے درشو کو میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بریج بھوش ان شرن سین گرفتار ہو پائیں گے کیا پہلوان کھلا رہیوں کو انصاف مل پائے گا اب کوٹ میں معاملہ چل رہا ہے اور اس بیچ میں دلی پولیس نے وجبتے تو اب دستاویج بھی مانگنے شروع کر دیا تو کیا بچ پائیں گے یہ ایک بڑا سوال لائے گا اس پر آپ کی کیا روخ ہمیں کومنٹ کر جو بتائے گا دیش دنیا کے بھائی خبروں کے لیے دیکھتے رہے نیکسٹ ٹائی نیوز اماسکر